اگر تم سیرت بیان کرے گا بوشا اگر تم سیرت نہ سنوگے اگر تم سیرت مطفیٰ کے اوپر نظر ڈالوگے تو ان تمام سب چیزوں کے اوپر ڈائرین کا جد پرتی ہے پرغمبر اسلام کی سیرت بیان کرنے سے کس تجارت پیسی ہے ویسی کرتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جد پرتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر کے حرام کا مال کھانے کے اوپر جد پرتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے سے لوگوں کو دہو بے گئے کے اوپر غلط نظر ڈالنے سے اس لیے سیرت مت بیان کرو اس لیے نبی کا کردار مت بیان کرو صرف میلان بیان کرو قوم بازاروں میں پہاڑ بناتی رہے قوم بازاروں میں جھنڈیاں لگاتی رہے قوم بازاروں میں مازتی رہے قوم بازاروں میں دینس کرتی رہے قوم بازاروں میں چیختی اور چھلاتی رہے اس سے کسی کے کرتوت کے اوپر اس سے کسی کے کرتوت پر تو بد نہیں پڑتی ہے اس لیے اس کو اپنا لیا گیا اور صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتے پچھ ڈال لیا میرے دوستو اور قوم کا یہ حال ہے قوم کی غفلت کا یہ حال ہے کہ قوم کے آنکھوں میں دھول جھوکی جاتی ہے قوم کے آنکھوں میں دھول جھوکی جاتی ہے اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو یہ جلوس کو نکال رہے ہیں یہ نبی کے عشق میں نکال رہے ہیں ہم یہ جلوس ہم جو یہ ملاد اللہ بھی منا رہے ہیں یہ نبی کے محبت میں منا رہے ہیں کہا لگاتا ہے کہ آج جو خوشیاں منائے گا آج جو جلوس نکالے گا آج جو جلوس ملاد اللہ بھی میں شریک ہوگا وہ آج کو رسول ہے اور آج جو خوشیاں نہیں منا رہے گا آج جو یہ جلوس نہیں نکالے گا وہ جسمانے رسول ہے کچھ سمجھو آئی آئی کچھ سمجھو آپ اس بات کو کہیست کینے کا یہ مقصد کیا ہے اس مردود کے اس دشمنہ اسلام کے کہنے کا یہ مقابل کیا ہے کچھ سمجھ؟ نہیں سمجھ میں آئی میں آپ سے کوئ tube ہوں کہ ابو اکر اور عثمان نے ابو اکر اور عثمان نے جو جسے عظمیرہ جللہ منایا ابو پر نے جلوس نکالا عمر نے جلوس نکالا علی نے جلوس نکالا عثمان نے جلوس نکالا اس کے کہنے سے اوپر تو یہ بات کابت ہوتی ہے کہ جو جلوس مکالے وہ مومن ہے جو جلوس مکالے وہ آنسکہ مصطفہ ہے جو جلوس مکالے وہ وفادار رسول ہے اور جو جلوس میں مکالے وہ کافر ہے وہ مناسیہ ہے یہ ابو مکر اثمان یہ آلی آخر کار کس خاتے میں جائیں گے جرہا مجھے بتاؤ جرہا اس جالب جب پوچھو جرہا اس سیہ کے ایجنل سے پوچھو جرہا مکران کر کے جرہا اس سیہ کے ایجنل سے ماری نہیں گئی ہے جرہا تو مجھے بتا کہ ابو بکر نے جلوس مکالا عمر نے جلوس مکالا بارہ ربی لوگوں کو علیہ جلوس مکالا اگر انہوں نے جلوس نہیں مکالا تو پیر سیہنے کے اوپر ابو بکر کافر ہوا نوز بللہ عمر کافر ہوا نوز بللہ عثمان کافر ہوا نوز بللہ علی حیدر کارار کافر ہوا نوز بللہ پلہار وزفیر شاہد بن ابی وقاف امیر الانمہ سارے کے سارے کافروں کے زندگ میں آخر اس جلوس کے موپر کوئی چھوٹا نہیں مارتا کہ جلوس نے گندی زبان سے صحابہ کرام کی توہین کر رہا ہے صحابہ کرام کو کافر بنا رہا ہے صحابہ کرام کے عزت و ناموز کے اوپر تو کیسا اٹھا لہا ہے آج یہ بات کرتے کہ جلوس نکالے وہ عاشقہ مستفعہ ہے جلوس نہ نکالے وہ دارے مستفعہ ہے جہاں یہ خیرت کا نام جلوس رفضیہ جلوس کا خیرت تو چاہے آپ کا حسن کرشمت پاس کریں میرے عزیزوں تو باتیں بہت ہیں میں انشاءاللہ ان تفصیلات آپ کے خامنے مزید انشاءاللہ میں پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ حقائق حقائق کی اوٹن میں زندہ رہیں بھول بھولئیوں کے تک کرنے نہ پڑیں اللہ کے نبی کا صحیح فردار کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحیح فردار کیا ہے میں انشاءاللہ ان تمام موضوعات کے اوپر اور پھر اس ملاد کی شرعی حیثیت اور تلیلوں سے پھر ان کے صبحات پھر ان کے جوابات پھر ان کے مقابلے میں انشاءاللہ حباروکو ساللہ ہاں ان ہفتوں میں انہیں گام میں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ حقائق آپ روشنی کی دنیا میں آہیں اسلام ایک روشن منارے کا نام ہے اسلام تاریخیوں کا نام نہیں ہے ایمان تاریخیوں کا نام نہیں ہے ایمان حقیقتوں کے اوپر اعتراف اور ایمان کرنے کا نام ہے یہ اسلام دینے پترت ہے اسلام نے آج تک اسی لئے تمام کائنات کے مذاہب کو چیلنج کیا ہے کہ میری ایک تعلیم کو اگر تم غلط ثابت کر دو تو تم غلط نہیں ثابت کرتے شاکر بسورت میں مثلے ایک بھی آیت ایک بھی سورت تم میری قرآن کے آیت جیسی یا سورت جیسی لاغر کے دکھا دو اور آج پندرہ سے برس تقریباً بجر رہے ہیں کسی مائی کے لال کے اندر یہ جرت میں پیدا ہوئی کہ اسلام کی تعلیم کے اوپر کوئی بھی نہیں تجھلا کر کے کوئی پیش کر سکے یا اس کا مثل مسئل یا اس کی نظیر لاغر کے پیش کر دے یہ اسلام کی تعلیمات حقہ ہیں اور یہ تمام سب چیزیں جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا دلائل کی روشنی میں اس کا بھی آپ زیادہ لیں اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام تاسکتاب سے تمام سکمنیوں سے تمام قسم کی اور دیگر فراپات چیزوں سے ہمارے دلوں کو تمام قسم کے بغض و حسد و کینہ سے ہمارے دلوں کو پاک و ساف کر کے ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے ہمیں ہدایت دے ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی تمام مسلمانوں کو توفی قطع فرمائے آمین یا رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن لزیم و نفعن و یاكم بالآیات بالذکری الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر رحمت